سمستی پرجلا کے کلیانٹ پور پرکھنٹ کے چکمی ایسی تھانت چھیتر کے اندرگت بیتے انتیس مئی کے شام سی ایس پی سنچالک سے لوٹ پاٹ اور گولی مار ہتیا ماملے کا پولیس نے سومبار کو کھلا سکر دیا پولیس نے اس ماملے میں تین اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے گھٹنا میں پریوک پسٹل، سمیں دو پسٹل، پانچ جندہ کارٹوس، دو کلو گانجا، دو موٹر سائیکن اور دو موبائل برامت کیے گئے ہیں گرفتار اپرادیوں کی پہچان مظفر پرجلا کے انترگت پیر تھانت چھیتر نباسی مکیس تھاکور اور پانڈب پاسوان ایوم چکمیاسی تھانت چھیتر نباسی گڑیش کمار کے روپ میں بتائی گئی ہے سومبار کو ایسی پی کاریلے میں ماملے کا کھلا سا کرتی ہوئے ایسی پی وینہ تیواری نے بتایا کہ گرفتار اپرادی گانجا کی تذکری کیا کرتے تھے روپیوں کی کمی کے بعد وہ لوگ لوٹ پاٹ کی گھٹنا کو انجام دیتے تھے انہوں نے کہا کہ پولیس کے دوارہ کی گئی وسترد پہنچتاچ میں گرفتار اپرادیوں نے کئی کانڈوں میں اپنی سن لپتہ سویکار کی ہے انہوں نے کہا کہ کانڈ کے سفل ادھویدن کو لے کر صدر ڈی ایس پی کے نیتود میں ایک ایسائیٹی کا گٹھن کیا گیا تھا جس میں نگر تھانہ ادھیاکش، وکرم آچار، مفصل تھانہ ادھیاکش، سریندر کمار سنگھ، پوسا تھانہ ادھیاکش، چندرکانت گوری، چکمیہسی تھانہ ادھیاکش، چندرکشور ٹوڑو، کلیان پور تھانہ ادھیاکش، گوتم کمار، ڈی ای ایو شاکھا سے آنیل کمار، ایسائی دیویا جوتی کماری، راجن کمار، راہل کمار ایوم مکیش کمار شامل تھے کانڈ کے انسان دھان میں تقنیقی ساہت اپلبد کرانے والے ہی مطلیش کمار ایوم اکھلیش کمار کو ان کے بہتر کارے کو لے کر پرشکرت کیا جائے گا وہیں انہوں نے بتایا کہ فرار چل رہے ایک انیہ پرادی کو بھی جلد سے گرفتار کر لیا جائے گا پراتہ درپن نیوز کے لیے سمستی پور بیہار سے پریانشو کمار کی ریپورٹ چکمہسی تھان انترکت کلنوچار گاؤں کے پاس ایک گھٹنا گھٹت ہوئی تھی ایک اس بی سنچالک تھے سنجید کمار راہ اپنے ساتھی کے ذات جا رہے تھے اور ان کو گولی ماری گی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی پیر میں گولی لگی تھی دو ویکتیوں کو گھائل کیا گیا تھا اور ان سے ایک کی مرتی ہو گئی تھی سنجید کمار راہ ایس بی چلاتے تھے اس بی آئی کا اور یہ کچھ پیسے لے کر کے لوٹ رہے تھے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کل لینڈ پر چھت سے انہوں نے کچھ پیسہ کلیکشن کیا تھا اس کے بعد اپنے گاؤں جا رہے تھے اسی کرم میں ان کو گولی مار کر کے جفنی کر دیا گیا تھا 29 مئی کی ایک گھٹنا تھی گھٹنا کافی گمبیر تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے سڈی پیو صدر صاحب کی نیترات میں ایک ٹیم بنائی تھی سائی ٹی اپنا کارک کر رہی تھی اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے ایک سائی ٹی الگ سے بنا رکھی ہے جس کا کار ہے جو پودھ کے اندھویدت کانڈ ہیں پچھلے دو سال کے جتنے بھی نوٹ پاٹ کی گھٹنایں ہوئی ہیں جن کا ادھویدن نہیں ہو سکا ہے ان کی سوچی بھی تیار کی گئی ہے تو پھر ہم لوگوں نے پودھی اس گھٹنا کو اس درشتی کون سے دیکھا کہ اس آس پاس کے تھانہ چھتر میں اس طریقے کی اور کتنی گھٹنایں ہوئی ہیں تو سامنے آیا تھا کہ قریب تین چار گھٹنایں اور ایسی ہیں جو لگ بھا لگ ملتی جلدی ہیں گھٹنا اس طرح کے پراتھویں نرکشن سے یہ سپسٹ ہوا کہ یہ پیور لوٹ پاٹ کی گھٹنا ہے لوٹ پاٹ کے کرم میں ہی مارا گیا چونکہ گولی جس طرح سے ماری گئی تھی وہ مرتق کے پیٹ میں سے لگتے اس کے جانگ میں فس گئی تھی تو وہ چھینہ جھپتی کے کرم میں اس کا اینگل جو پیشٹل کا تھا اس کی بجے سے ایسا ہوا تھا تو سپسٹ ہو گیا تھا کہ یہ مارنے کا اودیش نہیں تھا لوٹ پاٹ کا اودیش تھا اور جو گھٹنا اس طرح کا جو اوبرال ہم لوگوں کا پردرش تھا اس سے یہ سپسٹ ہوا کہ یہ لوگ جن لڑکوں نے جن اپرادیوں نے گھٹنا کی ہے وہ بھی نشے کے کاروباری بھی ہیں اور نشے کا سیون بھی کرتے ہیں چونکہ پوری گھٹنا جس سمیں کی گئی اور جس روڑ پر کی گئی اس کو دیکھے اس پسٹ ہو رہا تھا کہ یہ بہت پروفیشنل کرمناسک نہیں ہے لیکن یہ لوگ نشے کا شیون کرتے ہیں اور اس کا کاروبار بھی کرتے ہوں گے اور اسی کرم میں ان کا اودیش جیسے کہ ان کا مارنا نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کے دوارا اس انپروفیشنل طریقے سے گھٹنا کو انجام دیا گیا جس سے اس کی گولی چل گیا اور اس کی مرتی ہو گئی تھی اس گھٹنا کا ادبیدن ہو گیا ہے تین اپراد کریوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا ایک ساتھی بھاگ گیا ہے لیکن تین پکڑے گئے ہیں ان تینوں کے پاس دو مرت سائکل دو موبائل اس گھٹنا میں جو چکمیسی میں مرتر ہوا تھا جس پسٹل سے گولی ماری تھی دو پسٹل برامت ہیں پانچ جندہ کارتوس اور ساتھ ہی ان کے پاس سے دو لوگ گانجا برامت ہوا ہے یہ لوگ گانجے کے تذکر ہیں گانجے کا کاروبار کرتے تھے اور سیون بھی کرتے تھے پیسے کی کمی ہونے پر یہ لوگ لوٹ پٹ کی گھٹناوں کو بھی انجام دیتے تھے ان سے جب پوئی پونس تھا چھوئی اور ان کے سارے ڈیٹیلز کو کھانگالا گیا تو اس پسٹ ہوا کہ آج سے ایک سال پہلے جون دو ہزار بائیس میں بھی چکمیسی تھانا میں بکتیار پور بڑی گاچی میں ایک سمو کرمی سے لوٹ کا پریاس کیا گیا تھا اور اس کو باہن ہاتھ میں گولی بھی لگ گئی تھی اس کو جکمی ہو گیا تھا لیکن لوٹ نہیں ہو پائی تھی تو بھی ایک اسفل لوٹ کی گھٹنا تھی جس میں گولی چلا دی گئی تھی اس میں بھی ان لوگ نے اپنی سنلیپتہ سویکار کی ہے پھر چھے جولائی دو ہزار بائیس کو سہوری کی انترکہ سنٹرل اسکول کے پاس بھی ایک فائننس کرمی سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے آس پاس کی لوٹ اگا اتبیدن ہو گیا ہے تین اپراد کریوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا ایک ساتھی بھاگ گیا ہے لیکن تین پکڑے گئے ہیں انتینوں کے پاس دو موٹسائیکل دو مووائل اس گھٹنا میں جو چکمیسی میں مدر ہوا تھا اس میں جس پسٹل سے گولی ماری تھی دو پسٹل برامت ہیں پانچ جندہ کارتوس اور ساتھ ہی ان کے پاس سے دو لوگ گانجا برامت ہوا ہے یہ لوگ گانجے کے تذکر ہیں گانجے کا کاروبار کرتے تھے اور سیون بھی کرتے تھے پیسے کی کمی ہونے پر یہ لوگ لوٹ پٹ کی گھٹناوں کو بھی انجام دیتے تھے ان سے جب پوئی پوچھتا چھوئی اور ان کے سارے ڈیٹیلز کو کھانگالا گیا تو اس پسٹ ہوا کہ آج سے ایک سال پہلے جون دو ہزار بائیس میں بھی چکمیسی تھانا میں بکتیار پور بڑی گاچی میں ایک سمو کرمی سے لوٹ کا پریاس کیا گیا تھا اور اس کو بائیں ہاتھ میں گولی بھی لگ گئی تھی اس کو جکمی ہو گیا تھا لیکن لوٹ نہیں ہو پائی تھی تو بھی ایک اسفل لوٹ کی گھٹنا تھی جس میں گولی چلا دی گئی تھی اس میں بھی ان لوگوں نے اپنی سنلیپتہ سوئی کار کی ہے پھر 6 جولائی 2022 کو سہوری کی انترکہ سنٹرل اسکول کے پاس بھی ایک فائننس کرمی سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے آس پاس کی لوٹ کی گئی تھی وہ گھٹنا میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا پھر 12 مارچ کو جو CSP سنچالک راجن کمار کو گولی مارے گئی تھی وارث نگر میں جس میں دو اپرادی پہلے بھی جل جا چکے ہیں لیکن ان کے باقی ساتھ ہی یہی لوگ تھے اور اس کے بعد 28 اپریل کو ادھر 2023 میں پوسا میں گھٹنا ہوئی تھی فلپ کارٹ آفیس جس کا گھٹنا ایتلک نکشن بھی ہم لوگوں نے کیا تھا تو جین گھاٹ باندھ کے پاس دو گیا تپرادیوں دوارہ جس میں پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی گئی تھی اور جو ایٹل کرمی تھا اس کا پرس وغیر آدھار کارڈ اور سم وغیرہ لے لیا گیا تھا وہ اس گھٹنا میں بھی ان چاروں لوگوں کا ہاتھ تھا تینوں چاروں لوگ کا ہاتھ تھا جس میں سے تین گرفتار ہو گئے ہیں اس میں جو چکمیسی ابھی سنجیت رائے کا جو مدر ہے اس مدر میں جو ان لوگوں نے پیشتل اپیوک کی تھی وہ بنامد ہو گئی اور جو پوسا میں 28 اپریل کو ایٹل کے پیمنٹ بینک کی کرمی کے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی اس کا جو کالے رنگ کا ہنڈ بیک تھا نوکیا کا وہ بنامد ہے ایک پوکٹ اس کا پرس تھا وہ بنامد ہے لوٹا کے کرمی کا آدھار کارٹ بنامد ہوا ہے اس کا پین کارٹ بنامد ہوا ہے اس کا ایک مول کا سلپ تھا وہ بنامد ہوا اور ایٹل کمپنی کا سم بنامد ہوا ہے اس سب بنامدگی سے اسپسٹ ہوا ہے کہ یہ ایک گینگ تھا جو کی لگاتاری سب گھٹنا ہے کر رہا تھا یہ لوگ اگدم ان سب کی لڑکوں کی عمر بہت کم ہیں پسلے قریب ڈیڑ سال سے یہ لوگ ایکٹیپ تھے جلے میں اور ان کا جو طریقہ تھا کارکنے کھا تھا وہ یہی تھا کہ لوٹ پارٹ کرنی ہے اور لوٹ پارٹ کی کرم میں بیکتی نے تھوڑا سا بھی بیروت کیا تو یہ گولی چلانے نہیں جہ سکتے تھے اس لئے ان کے دورہ کی تینوں گھٹناوں میں پانچ گھٹناوں میں تین گھٹناوں میں گولی چلی ہے بارشنگر میں بھی راجن کمار کو گولی لگی تھی سنجیت راک کی تو مرتیوی ہو گئی ہے اور ساتھی دوہجار بائیس میں جو جون میں گھٹنا ہوئی تھی سبکتیارپور میں اس میں بھی سمہو کرمی کو گولی لگی تھی تین گھٹناوں میں گولی ان کے دورہ ماری گئی تھی اس گھٹنا میں سنجیت کماری گھٹنا میں گھٹنا اس لئے سے کھوکھا ہی برامت ہوا ہے اس کی ایفیسل جانچ بھی کی جائے گی ان کا جو کاریچ چھتر تھا وہ چکمہیسی تھانا کلیانڈپور تھانا اور وارشنگر کتھانا کے آس پاس کا تھا یہ تینوں لڑکے میں سے دو لڑکے مجفر پور کے رہنے والے ہیں ہم لوگ اس پر نظر رکھے تھے چونکہ یہ لوگ بورڈر چھتر کے ہیں اس لئے ان کا